موجودہ حالات میں حضرت مولانا سیدہ رشد مدنی دامت براکاتہم کے حوصلہ افضا کلمات مسلمان دنیا میں ختم ہونے کے لئے نہیں آیا آپ حضرات بھی سماعت خرمائیں کیا تارے ہندوستان کے مسلمانوں کو گولی مان سکتی ابھی جبھی ساتھ سال گزر گئے اور ننگا ناچ ناچا جاتا رہا ملک کے اندر پہ پرستی کا کیا ہوا مسلمان ختم ہو گیا مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آنا بند ہو گئی کیا مطلب سے ختم ہو گئے کیا تبلیغ کا جنادہ نکل گیا کچھ تو نہیں ہے ہر چیز پہلے سے جنادہ اُجی جارے ہی تم نے کیا کہتیا مسلمان دنیا کے اندر فنہ ہونے کے لئے نہیں آیا ہے مسلمان چودہ سو سال سے انہی حالات میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا میرے بھائی مسلمان تو زندہ تو تم اس سے زیادہ مسلمان کے ساتھ کل کیا سکتے ہو طاقت کیا ہے تمہارے ہونے بھئی تم اس ملک کے پندرہ بیس کروڑ مسلمانوں کو ختم کر جو گے مسلمان ختم ہو جائے گا تمہارے باپ بش نے کوئی بم نہیں بچا جو عراق پر مارنا کیا ہو اور کوئی بم نہیں بچا جو افغانستان کے نہتے مسلمانوں پر مارنا کیا ہوا مسلمان ختم ہو گیا ہے روزانہ کتوں کی طرح امریکن بڑھتے ہیں اور ان کے جنادے امریکہ جاتے ہیں مسلمان تو اپنی جگہ پر زندہ ہے مسلمان فنا ہونے کے لئے نہیں آیا ہے مسلمان تو زندہ ہے زندہ رہے گا مگر جو تمہارا کردار ہے وہ کردار گندہ ہے غلط نہیں جائے مسلمان کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے ہونا نہیں چاہیے مسلمان زندہ ہے اور پہلے سے اچھی حالت کے اندر زندہ ہے بھئی تم دیکھو میں کہتا ہوں آزادی وطن کے وقت تمہاری جتنی مسجدیں ہیں کہ آج اس سے کم آئیں اور اس سے زیادہ ہیں مدر سے اس سے زیادہ آئیں اور اس سے کم ہیں تبلیغی جماعت کا کام اس سے کم ہے اور تمہارا مدھب زندہ آئے اور زندہ رہے گا اس شراب کوئی مٹا نہیں سکتا ہے میرے بھائی رہتی دنیا تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے اور جس دن وہ نہیں رہیں گے یہ دنیا بھی نہیں رہی ہمارا یہ ایمان ہو رکھی جا کیا تاریخ ہندوستان کے مسلمانوں کو گولی مات سکتی ابھی جبھی ساتھ سال گدر گئے اور ننگا ناچ ناچا جاتا رہا ملک کے اندر پہ قپرستی کا کیا ہوا مسلمان ختم ہو گیا مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آنا بند ہو گئی کیا مدل سے ختم ہو گئے کیا تبلیغ کا جنادہ نکل گیا کچھ تو نہیں ہے ہر چیز پہلے سے زیادہ اوچھی جا رہے ہی تم نے کیا کریا مسلمان دنیا کے اندر فنہ ہونے کے لیے نہیں آیا ہے مسلمان چودہ سو سال سے انہی حالات میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا میرے بھائی مسلمان تو زندہ تو تم اس سے زیادہ مسلمان کے ساتھ کل کیا سکتے ہو طاقت کیا ہے تمہارے ہلے بھئی تم اس ملک کے پندرہ بیس کروڑ مسلمانوں کو ختم کر جو گے مسلمان ختم ہو جائے گا ارے تمہارے باپ بش نے کوئی بم نہیں بچا جو عراق پر مارنا کیا ہو اور کوئی بم نہیں بچا جو افغانستان کے نہتے مسلمانوں پر مارنا کیا ہو مسلمان ختم ہو گیا روزانہ کتوں کی طرح امریکاں مرتے ہیں اور ان کے جنادے امریکاں جاتے ہیں مسلمان تو اپنے جگہ پر زندہ ہے مسلمان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے مسلمان تو زندہ ہے زندہ رہے گا مگر جو تمہارا کردار ہے وہ کردار گندہ ہے غلط نہیں چاہتا ہے مسلمان کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے ہونا نہیں چاہیے مسلمان زندہ ہے اور پہلے سے اچھی حالت کے اندر زندہ ہے بھئی تم دیکھو میں کہتا ہوں آزادی وطن کے وقت تمہاری جتنی مسجدیں کی آج اس سے کم آئیں اور اس سے زیادہ ہیں مدر سے اس سے زیادہ ہیں اور اس سے کم ہیں تبلیغی جماعت کا کام سے کم ہے اور تمہارا مدھب زندہ ہے اور زندہ رہے گا اس جراب کوئی مٹا نہیں سکتا ہے میرے بھائی رہتی دنیا تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے اور جس دن وہ نہیں رہیں گے یہ دنیا بھی نہیں رہی ہمارے یہ ایمانوڑا کیا